چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرو دو حدیب ہو پہی کیونکہ یاد دیکھیں نا اب اتنی دیر بعد بلوگ بنا رہا ہوں تو تھوڑی سی پرابلم کا سامنا تو بندے کو کرنا ہی پڑتا ہے لیکن سب سے زیادہ جو انٹرسٹنگ بات ہے نا وہ اس بلوگ میں میں نہیں بتاؤں گا اگلے بلوگ میں بتاؤں گا اگلا بلوگ جو ہے نا وہ آپ لوگوں کو بھی خوشی دے گا اور آپ لوگوں کا خود دل کرے گا کہ اپنے بائی کے اوہو یار تو کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہیں امید ہے آپ سب لوگ خیاریت سے ہوں گے کی تو ہوں کہ میں کافی دیر بعد بلوگ بنا رہا ہوں کیونکہ یار بلوگ بنانے کی سب سے جو مین وجہ ہے جس کی وجہ سے مطلب ہے میں بلوگ نہیں بنا رہا وہ سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ورلڈ کپ شروع ہو چکا تھا اور آپ کو پتا کہ ہم پاکستانی آتے سپورٹ تو پھر پاکستان کو کریں گے نا لیکن ہم پہلا میں جب انڈیا سے ہارے اور وہ اتنی بری طریقے سے ہارے ہم کے میرا تو بلوگ بنا رہے کو بالکل بھی دل نہیں کیا تو اوپر سے انڈیا جیت گیا ویل پلیڈ براٹ کولی اس نے اچھا پرفارم کیا لیکن ابھی تک جو اس ٹورنمنٹ کی بات رہی ہے نا وہ میں آپ لوگوں سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے پاکستان کے لیے دکھ ہے لیکن اور بھی ٹیموں کے لیے ساری ٹیمیں یار میں دیکھیں میں ایدھا سپورٹسمن ہوں خود بھی سپورٹسمن ہوں لیکن میں کرکڑ کو سپورٹ کرتا ہوں میں حالانکہ یہ سپورٹ نہیں کرتا کہ کونسی ٹیم جیتے کونسی ٹیم ہارے لیکن میں کرکڑ کو صرف انجوائے کرتا ہوں اور انجوائے کرنے کی سب سے بڑی اور مین وجہ یہ تھی کہ اب دیکھیں نا کہ آئی سی سی نے اسٹریلیا میں ون کپ تو رکھ لیا ٹھیک ہے وہ انہوں نے رکھا کہ ٹورنمنٹ کو ابلٹ کیا جائے اور اچھے طریقے سے لوگ اس کو انجوائے کر سکیں لیکن یہ جو بارش ہے نا اس نے باقی ٹیموں پر تو اثر پڑا ہے لیکن سب سے زیادہ بڑا اثر جو پڑا ہے وہ انگلینڈ کے اوپر پڑا ہے کیونکہ انگلینڈ اس ٹورنمنٹ کی سب سے فیورٹ ٹیم تھی وہ جو ان کے حالات تھے پرفارمس کے حوالے سے وہ بہت زیادہ تگڑے تھے آئر لینڈ ان سے جیتا وہ کسی وجہ سے جیتا بارش نے جیتا ہوایا سب سے بڑی بات یہ تھی یار دوستو کہ اسٹریلیا کا اور انگلینڈ کا میک تھا اگر یہ میچ بارش کی نظر نہ ہوتا تو فیصلہ ہو جانا تھا کہ انگلینڈ آگے جائے گی کہ اسٹریلیا آگے جائے گی تو یار دیکھیں نا کہ بارش آگئی جس کی وجہ سے جوش بٹلر نے دو بار کہا چکے ہیں کہ آئر لینڈ کے میچ کے دوران بھی کہ یار اگر آئی سی سی آپ لوگوں نے ٹورنمنٹ رکھنا تھا تو آپ لوگوں کو چاہیے تھا کہ کسی اور منیوں میں بیسائیڈ کرتے ہیں یا اس کے لیے کوئی ایسی پولیسی اختیار کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اگر میچ بارش کی نظر ہو جائے تو میچ کو نیکس ٹی میں منتقل کر دیا جائے لیکن یار آپ لوگوں نے آئی سی سی سے میں انشاءاللہ ہیش ٹائم کروں گا آئی سی سی تک میڈی ٹویسٹ پہنچے کہ یار یہ جو ٹورنمنٹ کی جو بات ہوئی ہے نا یہ تھوڑا سا آئی سی سی اس رول کو چینج کرے کہ اگر بارش ہوتی ہے بارش کے دوران یار یہاں تو میچ لازمی کروائے جائے اگلے دن چاہے دس آور کا کروالیں چاہے چھے آور کا کروالیں آٹھ آور کا کروالیں لیکن کروائیں ضرور کیونکہ ہم سب لوگ فینس ہیں ہم سب لوگ کرکٹ کے فینس ہیں ہم لوگ کرکٹ کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں یہ ورلڈ ٹوانٹی ٹورنمنٹ ہے اگر ہم اس کو انجوائے نہیں کریں گے تو کب انجوائے کریں گے دیکھیں نا اگر سارے میچ ہوتے سارے دبائی میں ٹورنمنٹ ہوا ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کا اس میں بارش کی پرابلم نہیں تھی ساری ٹیموں نے ٹوٹل میچ کھیلے اور اپنی حمد پر کولیفائی کیا پاکستان نے کولیفائی کیا آلموس انڈیا باہر ہو گیا تھا نو پرابلم لیکن اس بار وہ اچھے لے میں دکھ رہا ہے امید ہے کہ وہ آگے جائے اور امید ہے کہ وہ اگر آگے جاتی ہے تو اسے جیتنا بھی چاہیے کیونکہ ہماری دعا ہے جو انسی بھی ٹیم آگے جائے گی یار جو بھی جیتے گی لیکن سب سے زیادہ میرا بڑا جو کہتے ہیں کہ دل ہے اس بار میرا دل ہے کہ یا نیوزی لینڈ جیتے یا تو انگلینڈ جیتے کیونکہ ان ٹیموں کو جیتے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا آلموس انڈیا کو بھی کافی دیر ہو چکی ہے پاکستان کو بھی کافی دیر ہو چکی ہے دوزار گینا کے بعد نائی پاکستان جیتا ہے دوزار نو کے بعد نائی پاکستان جیتا ہے تو آلموس سب کو کچھ دس سال تو ہوئی گیا ہے کہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ انہوں نے نہیں جیتا لیکن آلموس ابھی جو سکورٹس کے حالات ہیں وہ کافی اچھے بہتر ہیں لیکن میری سب سے یاد سب سے زیادہ جو ہے نا ریلی ڈسپوائنٹڈ جو میں ہوا ہوں وہ جووش بٹلر کی وجہ سے ہوا ہوں کیونکہ جووش بٹلر اتنے اچھے فارم اتنے اچھے لے میں دکھ رہا رہا کہ آئی پیل میں بھی اس نے تقریبا نو سو پلس سکورٹس کیے تھے چودہ میچز میں سولہ میچز میں تو وہ اچھے فارم میں تھا حال ہی میں جب ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ سے پہلے ان کا آسٹریلیا میں ٹور تھا تو اس میں بھی وہ ماشاءاللہ سیریز جیت چکے تھے تو ابھی یار بس نہ یقین کریں کہ بارش نے اتنا ڈسپوائنٹڈ کر دیا نا کہ ٹی ٹونٹی جو ورلڈ کپ پینس کو دیکھنے میں کہلیں کہ بلکل مزا نہیں آیا اور اوپر سے پاکستان پھر ہماری زمباوے سے بھی یار گی سب سے زیادہ بری بات یہ تھی کہ پاکستان زمباوے سے آسی آرموس کوئی بات نہیں بینڈ لگ تھا جیت گئے وہ بھی بچارے کھیل آیا چلے انہیں بھی ایک میں جیت کر خوشی ملی اور امید ہے کہ بس یار میں بلوگ بنانا نہیں چاہتا تھا لیکن یار میں چاہا میں نے چاہا کہ میں آپ لوگوں سے اپنا دکھ شیئر کروں اور یار سب سے زیادہ جو انٹرسٹنگ بات ہے نا وہ اس بلوگ میں میں نہیں بتاؤں گا اگلے بلوگ میں بتاؤں گا اگلا بلوگ جو ہے نا وہ آپ لوگوں کو بھی خوشی دے گا اور آپ لوگوں کا خود دل کرے گا کہ اپنے بھائی کے اوہو یار آج بلوگ شروع کر لیا آپ سے مین انٹرو تو کرنا میں بولی گیا ہیملو جی تو وہ یار فائنلی بیک ویدین ان ایڈر ویلوگ وہ اپنے بھائی کے چینل کو سبسکائب کرو لائک کرو شیئر کرو یہ کہنا تو میں آپ سے بول ہی گیا تھا اور آپ لوگ میرے چینل کو سبسکائب کیوں نہیں کرتے ہیں میرے چینل کو سبسکائب کرو لائک اینڈ شیئر کرو تاکہ آپ کے بھائی کے یار جلد جلد وان تھاوزن سبسکائبر ہو جائیں اور اپنے بھائی کی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیا کرو کیونکہ یار کے لئے سبسکائبر نہیں چاہیے چار ہزار گھنٹے بھی پورے کرنے ہوتے ہیں پھر آپ کا بھائی ڈالرز میں پیسے کمائے گا اور آپ لوگوں کے لئے اچھے اچھے سے لے کر آئے گا گیمز جس سے آپ بھی جیت سکیں گے پیسے اور میں بھی اپنے چینل کو گروہ کر سکوں گا یہ میں اپنے لئے نہیں کر رہا سب کچھ آپ لوگوں کے لئے ہی کر رہا ہوں تو قدتے ہیں لیکن میری لوگ کو ختم کرنے سے پہلے سب سے بڑی یہ ہے کہ آپ سب لوگ نہ بابرازم پر تنقید کریں نہ پاکستان ٹین پر تنقید کریں کیونکہ اچھے برے حالات سب پر آتے ہیں ورات کولی نے اگر ایک ہزار دن بعد جا کے سنچری بنائی تھی تو بابرازم کو تو یار ابھی تھوڑی دیری ہوئی ہے اس لئے یار دوہ دیبو پہی کیونکہ یار دیکھیں نہ اب اتنی دیر بعد وہ لوگ بنا رہا ہوں تو تھوڑی سی پروبلم کا سامنا تو بندے کو کرنا ہی پڑتا ہے یار آپ لوگ فینز ہو آپ لوگ کا گسہ گلہ کرنا بنتا ہے لیکن دیکھیں نہ فوم اگر چلا جاتا ہے کسی بندے گا تو ہارٹ ٹائم اب دیکھیں نہ میں اس طرح کا ہی ساریوں میں نہیں رہوں گا میں بدلوں گا میرے دھاڑی آئے گی میں بڑا ہوں گا آلموسٹ کے آخر موت ہے لیکن یہ ہے کہ بابر آزم پر اگر کوئی تھوڑا بہت کوئی بورا ٹائم آ گیا تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس کو سپورٹ کریں ہم اسے کہہ رہے ہیں کب تانیس اتر جاؤ اوپننگ چھوڑ دو اوپننگ وہ اس کا فیصلہ ہے آلموسٹ یار دراصل وہ نا بلوگ اس لئے میں نے دوسرے ہاتھ میں کر لیا کیونکہ یار میری خبیبہ کیونکہ یار آپ لوگوں سے میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ اب دیکھیں نہ کہ آپ لوگوں کا بابر آزم پر تنقید کرنا بنتا نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ کرکٹ کے بارے میں اتنا کچھ نہیں جانتے جب جو بندہ گرون میں مجود ہوتا ہے اس کو بتا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر سیچویشن کیا گزرتی ہے کیونکہ میں نے کلوزلی میچ خود ہارے ہیں اور میں نے اپنی ٹیم کو میں نے وہ بھی میچ جتوائے ہوئے ہیں جس میں تین پالوں پر اٹھارا رنس چاہیے ہو تو میں انڈ والی تین پالوں پر تین چکے مار کے میں نے وہ بھی میچ جتوائے ہوئے ہیں تو اس لیے یار کسی کو تنقید مت کریں آپ لوگ فینز ہیں آپ کا کام ہے کرکٹ کو انجوائے کرنا نہ کہ اس کو اوپر تنقید کرنا ٹھیک ہے امید ہے آپ سب لوگ میری باتوں کو اچھا منائیں گے اور ٹی ٹوینٹی ویلڈ کپ کو سپورٹ کریں گے پاکستان کو سپورٹ کریں گے آل ٹیمز کو سپورٹ کریں گے جو بھی فائنل میں جاتی ہیں ہم ان سب کو سپورٹ کریں گے کیونکہ ہم لوگ ہیں سپورٹس مین اور جو بھی کرکٹ کھیلتے ہیں وہ سب لوگ اس بلوگ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کرکٹ کو سپورٹ کریں نہ کہ کسی کے خلاف بولیں ٹھیک ہے تو آج کے لوگ کو کرتے ہیں یہاں پر انڈ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اینڈ شیئر کرنا مت بھیلے گا ملے گے نیکس بلوگ میں اگلے بلوگ بہت زیادہ مزیدان ہونے والے ہیں اور میں اپنا روم بھی نیو تیار کرنے لگا ہوں جہاں پر میں ویڈیوز منایا کروں گا ٹھیک ہے تو وہ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کرنا ہوگا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بولیے گا اور چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرو اور لائک اینڈ شیئر کرنا تو مت بولے گا ملیں گے نیکس بلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ